ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ کما ہوا اہلو السلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا و سیدنا و سید سکلین جد الحسن والحسین عبالقاسم محمد و صلاة و السلام علی اہل بیتِ طیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین اللہ زینہ ازہب اللہ عنہم الرجسہ و طحرہم تطہیرہ رحمت اللہ علی احبابہم و اصحابہم و شیعتہم و محبیہم اجمعین و لعنت اللہ علی احبابہم و قاتلیہم و ظالمیہم من الان الہو قیام یوم الدین اما بعد فقد کال الرحمن فی کتاب الفرکان و قولہ الحق و ہو واسطک السادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم و من ورائہم برزخن اِلَا يَوْمَنْ يُبْعَاثُونَ درود بھیجے گا محمد پروردگار سے دعا ہے خالق مالک اللاج کی اس عزیم عبادت کو شرف قبولیت اتافر جس مرہوم و مخفور سیدہ بزاہر رزوی اور دیگر مرہومین کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیے گیا پروردگار ان تمام مرہومین کو اس کا ثواب عیسال فرمائے ان کے صغیر و قبیرہ گناہوں سے درگزر فرمائے پروردگار ان کی برزخ کی منازل کو آسان فرمائے سب کو آج کی شب جنت کا پروانہ نصیب فرمائے رزوی فیملی پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے ہم جتنے اس مجلس میں موجود ہیں پروردگار سب کے صغیر و قبیرہ گناہوں سے درگزر فرمائے جو بیماریں شفاہ اتاف فرمائے بالخصوص ہمارے کچھ مومنین ہیوسٹن کے جناب امتیاز لطفی صاحب جناب ارتضا صاحب اور ایک سسٹر کے لئے آج دعا کے لئے کہا گیا پروردگار ان سب کو شفاہ آپ فرمائے پروردگار ہمارے والی و سرپرست امام زمان اجل اللہ تعالی فرج و شریف کی ظہور میں تاجیر فرمائے ہمیں اور ہماری اولادوں کو امام کے آوان و انصار میں قرار دیں دنیا بھر میں مسلمانوں کو عزت اور سرفرازی نصیب فرمائے دنیا بھر میں مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے جو قوتیں اسلام دشمن قوتیں مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہیں اور ابھی دو دن پہلے یک گزشتہ روز جو قرآن مجید کو جلانے کا واقعہ علمناک واقعہ پیش آیا پروردگار جو جو اس میں ملوث ہیں ان کو قرار واقعی سزا عطا فرمائے پروردگار ہم سب کی دعاوں کو مستجاب فرمائے ہم سب کا خاتمہ علال خیر فرمائے اپنی ان تمام دعوں کی قبولیت کے لئے بلند ترسل اللہ مبنی جیسا کہ آپ کے خدمت میں عرض کیا ہے اور اس سے پہلے بھی آپ کو پتا چلا ہے کہ آج کی ہماری مجلس کا جو عنوان ہے وہ ہے حیات بعد از موت اور جو آئے مجیدہ میں نے آپ کے خدمت میں تلاوت کی ہے وَمِنْ وَرَا اِحِمْ بَرْزَخُنْ اِلَا يَوْمِ يُبْعَثُونْ اس میں ایک برزخ کا ذکر ہے انشاءاللہ کچھ گفتگو اردو میں کر کے ہمارے کچھ مومنین ایسے ہیں کہ جو اردو نہیں سمجھتے تو ان کے لئے کچھ لمحات جو ہیں وہ انگلش میں گفتگو کریں گے تو ایک برزخ کا اس میں ذکر ہے اور وہ برزخ جو ہے وہ زندگی ہے ایک زندگی ہے جیسے ہم یہ زندگی جی رہے ہیں اسی طرح کی ایک زندگی ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم اس زندگی سے تو آگاہ ہیں ہم جی رہے ہیں ہم زندہ ہیں ہم زندوں کو دیکھتے ہیں اپنے ساتھ ہم اپنے گھر والوں کو اپنے چہنے والوں کو دیکھتے ہیں چونکہ اس کے بعد کی زندگی ہماری نظروں سے اوجل ہے وہ زندگی موجود ہے لیکن unseen ہے it is there but we can't see it the life that is there after this life or you can say it the life after death it's unseen nobody has seen it but there are some people that those people have seen that life and they have described it they have written in the books the people some people they have spiritually seen that live the life here after the life that starts after we close our eyes after we depart from this world to a different world a new life there's another different phase of life and that's what i have mentioned earlier that the concept of death that we have is totally different some people believe that death is you know when the life ends someone is dead now he is not going to come back to life some people believe that that is life according to them that the life is gone no more life that person is not going to come back to life but the belief that we have that life after death is also a different phase of life death does not mean that someone is dead for good is not going to come back into life and that's why there's a word in Urdu and we call it intikal that means to transfer when somebody gets transferred from one place to the other we call it intikal so that person has transferred from one place to a different place similarly when people are living in this world this world is not a place for someone to live forever a human being Allah subhanahu wa ta'ala has created human being to live forever but this world is very limited you know the resources that we have in this world are not enough for a human being to live forever so since Allah subhanahu wa ta'ala has created human being to live forever so there has to be a place that someone is going to be able to enjoy that life the life that has no death the life that has no calamities the life that has no hardships the life that has no problems that there has to be a life that someone lives in that life forever so this life is limited and we all know and we see you know our loved ones our friends our family members you know the people around us we see many of the people that are departing us they are leaving this world so this life is limited but Allah subhanahu wa ta'ala has created human being for good you know so there is no concept of death that means that you know the life is going to end and there is no life after that so according to our belief the belief of Ahlul Bait that we have the maktab of Ahlul Bait the teachings of Ahlul Bait that they have taught us that there is a life after this life before the day of judgment before a day of kayama before the day of justice and that life from the day that someone departs this life the day that someone leaves this world until the day of judgment so the period in between between the time that someone leaves this world and the time that somebody is going to be called back that time is called Barzakh there is a life there is a there is a longer life a longer life period and that depends when somebody died the life that someone is going to enjoy or is going to face problems in the life of Barzakh that depends that when somebody died for example all those people who have died until now where are those people now Adam and Barzakh starting from the first human being on earth the first messenger the first prophet of God starting from him all 124,000 prophets A'imma A'usiyah A'uliyah all those nations the nation that they have lived alive in the time period of all those prophets where are those people now in the Alam of Barzakh so Barzakh is also a world it's a world people live there but how is the life inshallah we'll talk about that what kind of life is a life of Barzakh how can we describe a life of Barzakh it is a life and the human being you know as you know that a human being is made of different things it's not just a body that is a structure that is a skeleton that's a shell that we have inside that shell there are different devices for example we have a heart that is pumping the blood for example we have brain we think with that brain for example we have a nervous system you know our blood is circulating through the nervous system we have a respiratory system that we breathe and we take oxygen inside and we take CO2 outside so there are so many systems working inside a body a shell of human being for example you can understand it like this that a computer the shell or the box or the body that you see and we call it computer actually there's not a computer there's a body there's a shell that's a skeleton there is something inside that box that is the thing that is working and making that computer work and when you type something that the device that stays inside that box actually that is computer but what do we call a computer a box we call it that this is a computer so a human being like a body that we have we think that that is everything but actually that's not there are different devices that Allah subhanahu wa ta'ala has placed inside the body of a human being for example there is one thing that's called nafs that is a device Allah subhanahu wa ta'ala has placed inside the human being there's another device that is called soul Allah subhanahu wa ta'ala has placed that device inside human being so there are many devices that Allah subhanahu wa ta'ala has placed inside the human being and all those devices have different functions like nafs if you ask quran that what is nafs quran says that that the nafs that we have placed inside the human body that nafs is going to take you away from Allah subhanahu wa ta'ala the job of a nafs is to detrack you the job of a nafs is to take you away from sirat mustaquim and then there is another thing that Allah subhanahu wa ta'ala has placed inside the human body and that is called soul oh my prophet these people ask you that what is soul tell them that the soul is amr of Allah subhanahu wa ta'ala in other words you can say that soul is a messenger in the body of human being when nafs is taking you away from the straight path when nafs is making you commit a sin at the same time soul is performing his or her job to keep you on that straight path because it is against the justice of Allah subhanahu wa ta'ala that Allah has placed a device that is called nafs and that nafs is taking us away from the right path and then there is no other power that is taking us back to the right path or that keeps us on the right path because if it would be just nafs in the human body you know on the day of judgment when you know gives somebody punishment and throws him in hell fire someone could have said that ya Allah why are you giving me this punishment it's not my fault I haven't committed this sin so Allah can ask that you know it was you and someone can say that no it was my nafs I did not commit that sin it was my nafs that made me do that it was my nafs that forced me to commit that sin so at the same time Allah when he placed nafs in the human body he has placed rue so when nafs is taking you away from the right path from the guidance of the teachings of Ahlul Baid at the same time there is rue soul soul is guiding you soul is letting you know sometimes you must have felt that you know when you think something negative when some negative you know thought process comes into your mind at the same time there's a power that guides you that no don't do this it's not good it's not good for your health you know it's not good for your religion it's not good for your personality it's not good for you know your attitude it's not good for your you know the life that you are living with your community members with your family members how people are going to think about you what people are going to make assumption about do not do that so what is that power that is guiding me do not do that are you with me when my nafs is calling me to commit a sin at the same time there's a power that is guiding me do not do that that power that is guiding me that power that is forcing me and that power that is making me not to commit that sin that power is got soul so اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں چیزیں انسان کے اندر رکھ دی ہیں اب یہ دیکھئے کہ جب موت آتی ہے تو موت کسی آتی ہے اور وہ جو زندگی جسے ہم نے برزخ کہا ہے وہ کس کے لیے کیا وہ جو یئرز ہمارے ہیں یہ تو کاؤنٹیڈ ہیں لیمٹیڈ ہیں لیکن وہ زندگی جو برزخ کی ہے کسی کو نہیں پتا اس وقت تک ہے جب تک کہ قیامت قائم نہیں ہوگی اور قیامت کب ہوگی نو one knows علم انداللہ اس کا علم کہ قیامت کب ہوگی سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں تو وہ جو زندگی ہے جس میں ہمیشہ رہنے سے پہلے رہنا ہے قیامت سے پہلے جو زندگی ہے وہ برزخ ہے اور برزخ کی زندگی جو ہے انتہائی افسوس کے ساتھ ارز کروں ہم اس پر بالکل توجہ نہیں کرتے ہماری توجہ یا اس زندگی پر ہے اور یا آخرت کی زندگی پر ہے اکثر ہم یہ کرتے ہیں نیکی کریں جنت میں جائیں جنت کہاں ملے گی آخرت میں ہم کہتے ہیں یہ اچھا کام کریں جنت میں جائیں گے ہم کہتے ہیں یہ برائی سے بچیں جہنم سے بچیں گے تو ہم یا تو اس دنیا کے لئے کرتے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں یہ دنیا اچھی ہو جائے ڈاکٹر بن رہے ہیں انجینئرز بن رہے ہیں وکیل بن رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں کیوں یہ ساٹھ ستر سال کی زندگی اچھی گزر جائے یہ زندگی آرام کے ساتھ گزر جائے اچھی تعلیم حاصل کرتے ہیں اچھے بزنس کیوں وجہ کیا ہے یہ یہ زندگی ساٹھ ستر اسی سال کی زندگی اچھی گزر جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر خدا کسی کو توفیق دے اور دنیا کو اچھا بنانے کے ساتھ ساتھ اگر وہ آمال خیر بھی کرے تاکہ آخرت اچھی گزر جائے تو ہماری توجہ دو چیزوں پر ہوگی اس دنیا پر اور اس دنیا کبھی آپ نے سنیا کہ تلاوت قرآن اس لئے کر رہا ہوں کہ برزخ اچھی گزرے کبھی آپ نے سنیا کہ یہ گناہ اس لئے نہیں کر رہا کہ برزخ اچھی گزرے برزخ ہمیں پتہ نہیں برزخ کے بارے ہمارا کبھی خیال ہی نہیں گیا اس برزخ کی زندگی اور وہ زندگی تب تک ہے جب تک قیامت نہیں ہوگی اور اس برزق میں ہوگا کیا وہاں پر رشوت چلے گی کیا وہاں پر سفارش چلے گی کیا وہاں پر شفاعت جو کہ ہمارا ایمان ہے اور یقین ہے کہ اہلِ بیت کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی ہمارا ایمان ہے کیا وہ شفاعت برزق میں ہوگی تو وجہ فرمارے وہ شفاعت جس پر امید لگائے بیٹھے ہیں وہ شفاعت کے جس کی آڑ میں گناہ کر رہے ہیں مولا علی بخشوا دیں گے فرشتے جب نمازوں کا پوچھیں گے تو ہم کہیں گے ہم سے کیا پوچھتے ہو ہمارے مولا سے پوچھو ہم تو علی والے ہیں نہیں نمازوں کا جواب میں نے دینا مولا علی نے میری نمازوں کا جواب نہیں دینا میں نے اپنی نمازوں کا جواب خود دینا ہے میں نے اپنے عامال کا جواب خود دینا ہے شفاعت کا کونسپٹ ہے اہلِ بیت شفاعت کریں گے لیکن شفاعت میں اور سفارش میں فرق ہے ابھی دو دن پہلے میں ارز کر چکا ہوں اہلِ بیت سفارش نہیں کریں گے شفاعت کریں گے اور شفاعت یہ ہوتا ہے کہ جس کے اگر سو میں سے تین تیس والا پاس ہے آپ کے اگر بتیس تیس اکتیس آگے اہلِ بیت کہیں گے خدا یا اس میں ہمارا ماننے والا ہے ہماری محبت اس کی دل میں ہے اس کو دو تین نمبر کونسیشنل ریائیتی دے کر پاس کر دیں لیکن اگر میں نے وہ کاغذ کورا لکھ کر چھوڑ دیا اگر میں نے اس کاغذ پر زندگی کے کاغذ پر کمرے امتحان میں کچھ نہیں لکھا کچھ لکھوں گا تو پانچ دس پندرہ تیس نمبر ملیں گے اگر کچھ نہیں لکھا اگر میرا نام عمال بالکل صاف ہے اور امید یہ ہے کہ مولا علی مولا علی سفر والے کو نہیں بخشوائیں گے وہ شفاعت کس کے لئے ہے جو کچھ نہ کچھ کر کے آئے گا جو کچھ نہ کچھ کرے گا تو برزخ کی جو زندگی ہے شفاعت کہاں ہے یہ جو شفاعت کا کانسپٹ ہے انٹرسیشن جو ہے کہ اہل البیت آر گوئنگ تو ہیلپ اس ان دی لائف ایر ایفٹر کانسپٹ آف انٹرسیشن شفاعت آر گوئنگ تو ہیلپ اس اگر ہیلپ ایکٹیویٹیز اہل البیت آر گوئنگ تو ہیلپ اس پیرڈائیز تو وہ شفاعت جو ہے وہ کہاں ہے کیا برزخ میں ہیں یہی سوال کسی نے پوچھا تھا ہمارے چھٹے امام امام جعفر کسی نے کہا مولا آپ اپنے شیعوں کی شفاعت کریں گے مولا نے کہا ہاں یقینا کریں گے ہمارے شیعہ ہیں ان کے دلوں میں ہماری محبت ہے ہم ان کی شفاعت کریں گے سائل نے کہا مولا کیا آپ گناہگار شیعوں کی بھی شفاعت کریں گے فرمایا ہاں گناہگار شیعوں کی بھی ہم شفاعت کریں گے لیکن وہ شفاعت ہے آخرت میں اندر ڈی اف جج میں جب فائنل ڈی سیون ہو جانا ہے جب فائنل فیصلہ ہو جانا ہے کون کہاں جائے گا وہاں پر اہل بیت کی شفاعت ہے اور ایک چیزہ آپ کی خدمت میں ارز کر دوں علی کے چہنے والوں کی جو ڈیسٹینیشن ہے جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے وہ جنت ہے اس میں کوئی شک نہیں خوش ہو جائے نا فائنل ڈیسٹینیشن کہاں ہے جنت ہے لیکن جنت جانے کے لیے دو راستے ہیں ایک راستہ ہے ڈائریکٹ اور ایک جاتا ہے جہنم سے ہو کے جانا جنت میں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے علی والا جائے گا جنت میں لیکن راستے دو ہیں اب یہ ہم نے سوچنا ہے کہ ہم کس راستے کا انتخاب کر رہے ہیں امام نے جب کہا کہ ہاں ہم شیعوں کی شفاعت کریں گے لیکن اپنے شیعوں سے ہمیں جو فکر ہے وہ فکر برزخ کی ہے اللہ اعجاب آخرین نہ تو شفاعت ہم کریں گے لیکن برزخ میں ہر ایک نے اپنی ذمہ داری خود لینی ہے جو برزخ کی زندگی ہے جو مرنے سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کا جو عرصہ ہے ایک دنیا ہے انسین ہے ہمیں نہیں پتا ہم اسے دیکھ نہیں سکتے اور اس دنیا میں کون رہتا ہے اڈیئرز کر رہا تھا کہ ایک جسم ہے اس میں ایک نفس ہے ایک روح ہے وہ جب موت آتی ہے جسے ہم جب سائنس کہہ دیتی ہے کہ سامون از ڈیڈ اس موت میں ہوتا کیا ہے موت کیسے آتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ موت واقع ہو گئی وہ موت کیا ہے وہ ایکچولی اللہ نے جو روح جسم میں رکھی ہے کہ جو رہنما بنا کر رکھا ہے جو گائیڈ کرنے والی ڈیوائس رکھی ہے اللہ اس ڈیوائس کو نکال لیتا ہے ہاں وہ جب روح جسم سے نکلتی ہے اس کا نام موت ہے اب ہوتا کیا ہے کہ جب موت واقع ہو جاتی ہے ہوتی کیسے ہے وہ ایک عجیب دردناک کہانی ہے ہر ایک کی موت ایک جیسی ہر ایک کی زندگی الگ ہر ایک کی موت الگ اسی لیے قرآن کا عجیب جو ہے وہ بہترین انداز ہے چیزوں کو بیان کرنے کا کیا ارشاد فرمایا کل و نفس زائقت الموت کیوں کہا کہ ہر ایک موت کا زائقہ چکھے گا ہر ایک موت کا زائقہ چکھے گا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہر ایک کی موت الگ ہوگی جب آپ کھانا کھاتے ہیں ہر ایک کا زائقہ الگ ہے آپ اگر ایک صحت مند انسان کی خدمت میں کوئی کھانا رکھیں اس کے مو کا ٹیسٹ الگ ہوگا آپ وہی کھانا ایک بیمار کو دے دیں کھانا وہی ہے سپائسز وہی ڈلے ہیں اگر سویٹ ڈش ہے تو وہی اسی ساری کمبینیشن میں چیز بنی ہے لیکن کھانے والے کا جو صحت مند ہے مو کا زائقہ اور بیمار کو دے رہے ہیں اس کو وہی میٹھی چیز میٹھی نہیں لگ رہی کیا مطلب؟ کھانا وہی ہے چیز وہی ہے لیکن کنزیوم کرنے والے کی حالت مختلف ہونے کی وجہ سے اس کا زائقہ مختلف ہو گیا موت کا بھی زائقہ ایسے ہے موت ایک قفیت کا نام ہے موت ایک حالت کا نام ہے تو خدا نے کیوں کہا کلو نفس ان ذائقہ تول موت ہر ایک موت کا ذائقہ چکھے گا کیا مطلب کہ جس نے جیسی زندگی گزاری ہوگی اس کی موت کا ذائقہ ویسا ہو ایک شخص آیا امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کہا یا علی یہ بتائیے یہ موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے مولا نے کہا کہ کیا بتاؤں تیرے نزدیک یا میرے نزدیک موت کا ذائقہ تیرے نزدیک کچھ اور ہے موت کا ذائقہ میرے نزدیک کچھ اور ہے موت کا ذائقہ اہل بیت کی دشمنوں کے نزدیک کچھ اور ہے موت کا ذائقہ اہل بیت کی محبوں کے نزدیک کچھ اور ہے اور یہی جواب تھا کہ جو شبِ آشور حضرتِ قاسم نے دیا تھا جب سیدت شدہ نے پوچھا تھا کہ اے فرزند ارجمند موت کا ذائقہ کیسا ہے آپ کے نزدیک کیف الموت و اندک موت کیسی ہے فرمایا احلا من الاصل میرے نزدیک شہد سے زیادہ میٹھی ہے ہر ایک کے نزدیک موت کا ذائقہ الگ ہے کسی کے نزدیک موت میٹھی ہے کسی کے نزدیک موت ترش ہے کسی کے نزدیک موت کڑوی ہے کیا مطلب ہر ایک کی زندگی کے ساتھ اس کی موت کا تعلق ہے ہاں یہ اب ہم نے سوچنا ہے ہمیں کیسی موت چاہیے اور انسان لرز جاتا ہے جب موت کی کیفیت کو سوچتا ہے نا کہ جب موت واقع ہو رہی ہوتی ہے جب اللہ وہ روح نکال رہا ہوتا ہے تو اس جسم کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے بازر بایات میں تو یہاں تک ہے کہ جیسے آپ ایک ململ کا کپڑا کسی کانٹے دار جھاڑی کے ساتھ الجھا دیں اور پھر آپ اس کو اس کانٹے دار جھاڑیوں سے علیدہ کرنے کی کوشش کریں جو حالت اس کپڑے کی ہو رہی ہوتی ہے وہی حالت ایک گناہگار کی ہوتی ہے وقت موت موت کی کیفیت تو بات کی بات ہے سب سے پہلے جب ملک الموت انسان کے سامنے آتا ہے اس وقت حالت کیا ہوتی ہے انبیاء نے ملک الموت کو دیکھا تھا موت کا فرشتہ انبیاء کے سامنے آ کر بیٹھتا تھا حضرت ابراہیم نے ایک دفعہ سوال کیا ملک الموت سے کہ اے ملک الموت مجھے ذرا اپنی وہ تصویر دکھاؤ اپنی وہ شکل دکھاؤ کہ جب تم ایک گناہگار کی روح قبض کرنے کیلئے آتے ہو کیسا تمہارا حلیہ کیسا ہوتا ہے تم کیسے نظر آتے ہو جب گناہگار کی تو ملک الموت نے کہا تھا کہ اے خلیل خدا آپ برداشت نہیں کر سکیں گے اللہ ہو اکبر ملک الموت نے کہا اپنے اللہ کے حبیب اللہ کے خلیل سے آپ برداشت نہیں کر سکیں گے حضرت ابراہیم نے کہا نہیں میں برداشت کرنوں گا تو ملک الموت نے کہا کہ اپنا رخ ذرا پھیریں ذرا ادھر دیکھیں حضرت ابراہیم نے رخ پھیرا ملک الموت اپنی اس شکل میں آیا کہ جو گناہگار کی روح قبض کرنے کے ٹائم اس کی شکل ہوتی ہے اور حضرت ابراہیم سے کہا کہ اے اللہ کے خلیل اب اپنا ذرا رخ پھیریے اور دیکھیں مجھے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں حضرت ابراہیم نے رخ پھیرا جو ہی ملک الموت سامنے نظر آیا حضرت ابراہیم کو غشا گیا اللہ اکبر حضرت ابراہیم کو غشا گیا برداشت نہ کر سکے وہ خطرناک ترین صورت کہ جو آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے وہ خطرناک ترین صورت جو آپ سوچ سکتے ہیں روایت میں تو یہ ہے کہ کانوں سے آگ نکل رہی ہے ملک الموت کے موں سے آگ نکل رہی ہے چہرہ ڈراؤنا ہے بال بکھرے ہوئے ہیں چہرہ کالا سیاہ ہے ناک بڑی ہے تصویر ڈراؤنی ہے ہاتھ لمبے لمبے ہیں جسم جو ہے وہ خوفناک صورت کا ہے تو حضرت ابراہیم در کے مارے بے خوش ہو گئے جب خوش آیا تو حضرت ابراہیم نے ایک جملہ کہا اے ملک الموت اگر ایک گناہگار کو اللہ اس کے گناہوں کی سزا جہنم میں نہ بھی دینا یہ سزا کافی ہے جو فقط ملک الموت کو دیکھ لینا اللہ اتبار فقط ملک الموت کو دیکھ لینا اتنی بڑی سزا ہے پھر کہا کہ اچھا مجھے اب یہ بھی دیکھاؤ کہ جب ایک مومن کی روح قبض کرتے ہو تو کیسی حالت ہوتی ہے کہا اچھا اپنا روح بدلے حضرت ابراہیم نے روح بدلا کہا اچھا آپ میری طرف دیکھیں دیکھا تو کیا دیکھا خوبصورت ترین نوجوان کی شکل خوبصورت ترین تو حضرت ابراہیم نے وہاں پر ایک جملہ ارشاد فرمایا کہا اللہ اگر مومن کو جنت نہ بھی بھیجے نا اللہ اکبر اللہ کا یہ احسان ہی بہت زیادہ ہے کہ جب مومن کی روح قبض کرتا ہے تو علی والے کو ایک ایسی شکل میں فرشتہ بھیجتا ہے جو علی والے کا دل خوش ہو جاتا ہے پھر روح کیسے نکلتی ہے اللہ اکبر بہت مشکل مرحلہ ہے بہت مشکل مرحلہ ہے اور وہ مرحلہ وہ ہے کہ جہاں پر بڑے بڑے عبادت گزار بہک گئے جیسے بڑے بڑے دیندار امریکہ آکے بہک جاتے ہیں بڑے بڑے تحجد گزار وہاں پر تحجد یہاں پر واجب نماز کا وقت نہیں وہاں پر تلاوت قرآن یہاں پر شراب بیچ رہے ہیں بڑے 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 عبادت گزار جب یہاں آتے ہیں تو اس محول میں بچ بس جاتے ہیں محول کا اثر ہے ظاہر ہے جس محول میں آپ رہیں گے اس محول کا ایک اثر ہے تو موت کی جو کہہ ایک درود بھیجے گا محمد و عالم جب موت کا وقت انسان پر تاری ہوتا ہے جب موت آتی ہے اور روح انسان کی جسم سے نکلنے کا وقت آتا ہے اس وقت شیطان آخری حملہ کرتا ہے زندگی بھر میں تو حملے کرتا رہتا ہے اٹھتے ساتھ شیطان کے حملے شروع ہو جاتے ہیں یہ ایسا دشمن ہے کہ جسے قرآن نے کہا فتہ خضوہ ادووہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور اسے دشمن ہی سمجھنا افسوس یہ ہے کہ جو دشمن ہے اسے ہم نے دوست بنایا ہوا ہے جو اپنے مومن بھائی ہیں وہ ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں جسے دوست بنانا تھا اسے دشمن سمجھا ہوا ہے اور جو دشمن ہے وہ بیڈروم میں ہمارے ساتھ وہ گاڑی میں ہمارے ساتھ اور بدقسمتی کے ساتھ بعض اوقات وہ اسلامیک سینٹرز میں بھی ہمارے ساتھ ایک درود بھیجے گا محمد وآلہ ہم کہاں جا رہے ہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں یہ شیطان آخری دم تک نہیں چھوڑتا آخری دم تک حملے کرتا رہتا ہے جب وقت آخر آتا ہے نا ملک الموت آج آتا ہے روح قبض کرنے کے لئے چونکہ شیطان کے ساتھ ساری زندگی دوستی رہی ملاقاتے رہی اٹھتے جاگتے بیٹھتے سوتے بلکہ اب تو نہاتے بھی گنگرا رہے ہیں حضور شیطان ہر لمحہ لمحہ ساتھ زندگی ایک ایک سیکنڈ میں ساتھ رہا ہے تو وہ شیطان جب انسان کو اس دنیا سے جاتے دیکھتا ہے نا کہتا ہے اب یہ جا رہا ہے آخری حملہ کر دو کہیں بچ نہ جائے آخری وقت آتا ہے کہتا ہے جا رہے ہو تو مرنے والا کہتا ہے ہاں دیکھتے نہیں ہو یہ ملک الموت آیا ہے لے جانے کے لئے شیطان کہتا ہے خوشی سے جا رہے ہو دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے جانا اور ایک ہوتا ہے لے جایا جانا جا رہے ہو یا لے جائے جا رہے ہو کہا تم تو جانتے ہو کس کا دل کرتا ہے جانے کو یہ گھر یہ گاڑیاں یہ بزنس یہ بینک اکاؤنٹس اور اب تو پتہ نہیں کہاں کہاں انویسٹ کر رکھا ہے ابھی تو بتانے کا بھی وقت نہیں یہ گھر والوں کو دل تو نہیں کر رہا جانے کو لیکن اب مجبوری ہے یہ جو آیا ہے یہ چھوڑے گا نہیں تو شیطان کہتا ہے دوستی کا حق تو پھر ہم نے ادا کرنا ہے ساری زندگی تمہارے ساتھ دوستی رہی ساری زندگی تم ہماری مانتے رہے اب اگر تمہاری مدد نہ کرے تو پھر دوستی کا فائدہ کیا کہاں مدد کر سکتے ہو شیطان کہتا ہے ہاں کیوں نہیں کہاں اچھا پھر مجھے بچاؤ موت سے شیطان کہتا ہے ہاں ایک حل ہے بچا سکتا ہوں اور وہ حل یہ ہے کہ وہ کرو جو میں کہوں وہ کرو اچھا کیا کروں تم کیا چاہتے ہو کہا کہ کہو نہ خدا ہے نہ آخرت ہے نہ یہ جنت جہنم ہے نہ یہ حساب و کتاب ہے سب کچھ نہیں ہے کہہ دو اگر یہ ایمان لے آتے ہو اس بات پر کہ یہ سب جھوٹ تھا سب فراد تھا کچھ نہیں تھا میں بچا لیتا ہوں اب جس کے دل میں یہاں پر امتحان اس لئے ایک دعا جو ہمیں سکھائے گئی ہے کہ دعا یہ کیا کرو ایمان پر زندہ رہنا کوئی کمال نہیں ایمان پر مرنا کمال ہے ہاں اس وقت ایمان قائم ہو جب ملک الموت سامنے آئے اس وقت ایمان ہے تو کمال ہے کب اچھا لوں گا لے کر یہ کہہ دو اب اگر دنیا کی محبت دل میں ہے وہ گھر اچھا لگ رہا ہے وہ گھر والے اچھے لگ رہے ہیں وہ پوری دنیا جو ساری زندگی کمائی حلال و حرام کا خیال نہیں رکھا سب کچھ جو ہے وہ ایسے جائز ناجائز کماتا رہا اور کھلاتا رہا اور اڑاتا رہا اور اپنی جہنم اکٹھی کرتا رہا اگر اس کی محبت دل میں ہے تو انسان کہتا ہے ہاں بس جو تو کہہ رہا ہے ایسا ہی ہے ادھر سے انسان کہتا ہے کہ ہاں ایسا ہی ہے ادھر سے ملک الموت روح نکال دیتا ہے حالت یہ ہوتی ہے کہ خاتمہ بجائے ایمان کے ہونے علال کفر ہو جاتا ہے ساری زندگی کی نمازیں بھی گئیں ساری زندگی کی عبادتیں بھی گئیں چونکہ خاتمہ علال ایمان نہیں ہوا ہے خاتمہ علال کفر ہوا ہے تو شیطان کامیاب ہو جاتا ہے اور پھر وہ خوشی کے نکارے بجاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو میں نے جاتے لمحے تمہارا ایمان سلب کر لیا ہے روح نکالی جاتی ہے اب جب روح نکلتی ہے تو جسم قبر میں ڈال دیا جاتا ہے وہ باڑی کے جس کے اندر روح تھی وہ باڑی کے جس کے اندر نفس تھا اسے قبر میں لٹا دیا جاتا ہے اور ملک الموت اس روح کو لے کر آسمانوں کی جانب پرواز کرتا ہے اب یہاں پر دو نظریات ہیں ایک نظریہ یہ ہے کہ ملک الموت ہر ایک کی روح قبض نہیں کرتا ٹھیک ہے ہر ایک کی روح ملک الموت قبض اس کے قرندے ہیں اس کے نمائندے ہیں جو خواس ہیں ان کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت خود آتا ہے جو انتہائی گناہگار ترین جو دشمن خدا جو دشمن اہل بیت جو بڑے بڑے دشمنان ہیں یا جو صاحبان ایمان ہیں دونوں ایکسٹریم ہیں ان کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت خود آتا ہے باقی جو ملے جلے ہیں ان کے لیے اپنے قرندوں کو بیجتا ہے جو یہ کام تم نمٹا لو اب جب روح قبض ہوتی ہے تو ملک الموت اس روح کو لے کر آسمانوں کی جانب پرواز کرتا ہے اب وہ روح نیک کی بھی ہو سکتی ہے وہ روح گناہگار کی بھی ہو سکتی ہے اگر تو وہ روح گناہگار کی تھی اللہ اکبر جسم تو وہ آپ نے ڈال دیا قبر میں رکھ دیا اب وہ روح جب ملک الموت لے کر آسمانوں کی جانب سفر کرتا ہے جہاں جہاں سے وہ ملک الموت پرواز کرتے ہوئے گزرتا ہے اس روح کی بدبو اتنی زیادہ ہوتی ہے مخلوقاتِ خدا الامان الحفیظ کی صدا بلند کرتے ہیں یہ کیا ہے یہ کیا ہو گیا یہ کیا مسئیبت آگئی یہ کیا ہو گیا یہ بدبو کس کی ہے یہ کس گناہگار کی روح ہے یہ کون سی بد روح ہے ملک الموت اوپر اور پھر آسمانوں کے ملائکہ کہتے ہیں اس کو لے جاؤ اسے آسمانوں کی اوپر نہ لے کر آؤ لے جاؤ اس کو اس کی بدبو اتنی زیادہ ہے یہ اتنی گناہگار روح ہے کہ اس کی وجہ سے ملائکہ کو عذیت ہو رہی ہے ملک الموت اس روح کو برزخ میں لے جاتے ہیں اب برزخ دو طرح کی ہے ایک وہ دنیا جہاں نیک لوگوں کی ارواہ ہیں اور ایک وہ دنیا جہاں گناہگاروں کی ارواہ ہیں جہاں گناہگاروں کی ارواہ ہیں وہ ایک وادی ہے ایک دنیا ہے جو ملک یمن میں ہے اور اسے کہتے ہیں وادی برہوت گناہگاروں کی روحیں وہاں رکھی جاتی ہیں اور جو علی والے ہیں جو مومن ہیں ان کی ارواہ وادی سلام میں رکھی جاتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں ہم سب کی ارواہ وادی سلام میں جائیں بلند تر درود بھیجئے گا اب اگر تو گناہگار تھا تو روح وادی برہوت چلی گئی اگر مومن تھا تو اس کی روح وادی سلام میں آگئی اب جب روح وادی سلام یا وادی برہوت چلی گئی اب ان روحوں کو ایک جسم عطا کیا جاتا ہے جسم مثالی گناہگار کی روح ہے اس کو ایک جسم دیا جائے گا اب اس کو روح کو کہی رکھنا تو ہے ملک الموت اس کو اس دنیا میں چھوڑ دیتا ہے اللہ سبحانہ وطالعہ اپنی قدرت سے اس روح کو ایک جسم عطا کرتا ہے مومن کی روح وادی سلام آتی ہے اللہ سبحانہ وطالعہ اس روح کو ایک جسم عطا کرتا ہے اب وہ جسم کیسا ہوتا ہے ابھی مردے کی طرف آئیں گے جو قبر میں لٹا ہے ایک درود بھیجئے گا محمد واد ایک روح وہاں چلے گئی وادی برہوت ایک روح چلے گی وادی سلام اب ان روحوں کو ایک جسم چاہیے رکھنا تو ہے کہیں اب وہ جسم کیسا ہے یہاں پر علماء یہ کہتے ہیں کہ ہر روح کا جسم مختلف ہے ہر روح کا جسم مختلف ہے اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی زندگی پر جیسی زندگی گزاری ویسا جسم ملے گا مثلا ایک صاحب اپنے مومن بہن بھائیوں کو نقصان پہنچانے کی عادت رکھتے تھے دنیا میں اس کی برائی اس کی برائی اس کا نقصان کر اس کا نقصان کر اس کو عذیت دے اس کو عذیت دے ان کا کام ہی مومن بہن بھائیوں کو عذیت دینا ان کا کام ہی ڈنک مارنا ہوتے ہیں ایسے لوگ اب ان کی خاصیت یہ تھی کہ وہ بہن بھائیوں مومنین مسلمانوں کو انسانوں کو ڈنک مارتے تھے اب ڈنگ مارنا کس کی خاصیت ہے بچوں کی اب ان کا خاصہ یہ تھا کہ وہ یہ برائی اپنے اندر رکھتے دے اس روح کو عالم برزخ میں اللہ بچوں کے جسم میں داخل کرے اس روح کو جو جسم ملے گا وہ ایک بچوں کا ان کا خاصہ وہ تھا جو یہاں پر آگئے وادی سلام میں ان کی جیسی فطرت تھی دنیا میں ان کو وہ جسم مثالی جسم نورانی عطا کر دیا گیا اب جو ارواہ ہیں جو نیک لوگوں کی ارواہ ہیں ان کو خدا نے آزاد چھوڑا ہوتا ہے ان کی روحیں آزاد ہوتی ہیں اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر آپ خواب میں دیکھتے ہیں اپنے وہ افراد کے جو گزر گئے ہیں آپ ان کو خواب میں دیکھتے ہیں اور وہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ نے ان روحوں کو اجازت دے رکھی ہوتی ہے وہ آتی ہیں وہ اپنے گھر والوں کو دیکھنے آتی ہیں وہ جانتے ہیں وہ بلکل دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم انہیں نہیں دیکھ رہے لیکن وہ روحیں ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے ہمارے گھر میں جہاں پر ہم قرآن پڑھتے تھے کہ آج وہاں پر گانے بجائے جا رہے ہیں یا نہیں وہ گھر جہاں پر ہم نمازیں پڑھتے تھے کیا وہ مسلح اٹھا کر لپیٹ کر رکھ دیا گیا ہے یہ اسی جگہ رکھ رہا ہے سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اب یہ تو ان روحوں کی دو زندگیاں ہیں جو روح عالم برہوت میں ہے وہ قیامت تک کے لیے جو خاصا تھا اس روح کا جو خاصا تھا اس انسان کا وہ قیامت تک کے لیے وہ اپنی اسی حالت میں رہے گی ایک ادھر سے ڈنگ مار رہے ہیں اس کو دوسرا ڈنگ مار رہے ہیں یہ پھر اس کو تک عذیت دے رہے ہیں وہ اس کو عذیت دے رہے ہیں اور اتنی وہ عذیت ایسی ہے جو الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتا اسی لئے امام نے کہا تھا کہ برزخ کی اپنی تیاری خود کرنا برزخ کے ذمہ دار خود ہو معاشر میں آخرت میں تو ہم کریں گے شفاة برزخ اور وہ برزخ کب تک کے لیے جب تک کہ قیامت نہیں آئے گی تو وہ زندگی کہ جو قیامت تک کے لیے وہ کتنی عذیت ناک ہے گناہگار کے لیے ایک انسان الفاظ میں بیان اب یہ تو وہاں چلے گی اس کے بعد جب میت کو لٹا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد قبر کو بند کر دیا جاتا ہے تو اللہ نقیرین کو بھیجتا ہے ہاں وہ فرشتے آ جاتے ہیں اس روح کو اس جسم میں داخل کیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے اٹھ بیٹھ پھر اس سے اس جسم سے حساب و کتاب ہوتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے وہ جو سوال چھ سوال اس کے علاوہ بھی چیزیں پوچھی جاتے ہیں من ربوں کا من نبیوں کا من اماموں کا ما دینوں کا ما قبلتوں یہ چیزیں اسے قبر میں پوچھی جاتے ہیں اس کے بعد جب یہ سوال و جواب ہو جاتا ہے اس کے بعد اس قبر کی دو حالتیں بن جاتی ہیں ایک حالت تو وہ فرمایا کہ قبر جو ہے یا تو روزت من ریاض الجنہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے یا وہ قبر حفرت من حفر نار جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے وہ قبر جو ہے اس میت کے لیے آپ نے دفن کر دیا اگر تو مومن تھا اور الحمدللہ اہلِ بیعت کے چاہنے والے وہ ماشاءاللہ سب اسی حالت میں ہوں گے کہ نورانی ان کی قبریں نورانی ہوں گی جب قبر تعویزِ قبر کو بند کر دیا جاتا ہے تو مومن اپنی قبر میں کچھ روشنیوں کو دیکھتا ہے اللہ حافظ اب ذرا خوش بھی کر دیں آپ کو ایک درود دیجئے اب ہم مومن وہ مومن اپنی قبر میں اندھیری قبر میں اس لیے کہتے ہیں کہ ہر روز قبر بلاتی ہے انا دار الوحشا انا بیت الغربا اے انسان ذرا سنبل سنبل کے چل تیری جوانی تیری اکڑ تیرا تکبر تیرا غرور تُو زمین پر جب چلتا ہے تو پاؤں مار مار کر چلتا ہے میں وحشت کا گھر ہوں میں اندھیری کوٹھڑی ہوں اور تُو اندھیرے میں رہنے کا عادی نہیں ہے ہاں اپنا انیس لے کر آ روشنی لے کر آ تو جب مومن کو دفن کر دیا جاتا ہے وہ اپنی قبر میں روشنیاں دیکھتا ہے اپنی قبر میں کم کمیں دیکھتا ہے اپنی قبر میں مختلف روشنائیاں دیکھتا ہے مختلف روشنیاں دیکھتا ہے تو وہ پوچھتا ہے ایک روشنی دیکھتا ہے تو پوچھتا ہے کہ منانتہ تُو کون ہے تو وہ روشنی کہتی ہے کہ بھول گئے ہو میں تو تیری وہ نماز ہوں جو سردیوں میں تھنڈے پانی سے تُو وضو کر کے پڑتا تھا اللہ حافظ ہاں سردیوں میں جب انسان کا دل نہیں کرتا بستر چھوڑنے کو تُو اٹھ جاتا تھا تُو اپنے آرام کا خیال نہیں رکھتا تھا تُو اپنا گرم بستر چھوڑ دیتا تھا اور تھنڈے پانی سے یہاں تو امریکہ میں تو خیال تھنڈا پانی کا مسئلہ نہیں ہے اب بندہ جو ہے وہ اتنی سہولتوں سے بھی فائدہ نہ اٹھائے تو پھر انہا لیلہ ہی ہے کہا میں تیرا تیرا وہ عمل ہوں وہ نماز ہوں تیری تُو پڑتا تھا آج تیری اندھیری قبر کو میں نے روشن کیا ہے کہو روشنی تُو کیا ہے روزہ ہوں پندرہ پندرہ گھنٹے کا جب روزہ ہوتا تھا تو تُو ڈاکٹر سے شوگر کا سیٹیفکیٹ نہیں لیتا تھا کہ تیرے لیے شوگر کا مریض ہے تو روزہ رکھنا ضروری نہیں تُو روزہ رکھتا تھا آج تیری قبر کو میں نے روشن کر دیا ہے تُو کیا ہے ایک اور روشنی میں تیرا حج ہوں اللہ نے تجھے مال دیا تھا تُو یہ نہیں کہتا تھا کہ مجھ پر تُو حج واجب نہیں ابھی تُو یہ خرچا اور وہ خرچا اور یہ لون اور وہ مورگیج اور تُو نہیں کہتا تھا تُو حج کے لیے چلا گیا آج تیری قبر کو میں نے روشن کیا ہے تُو کیا ہے صدقہ و خیرہ تُو کیا ہے زکاة تُو کیا ہے مومن کو خوشی تُو نے مومن کا دل خوش کیا تھا آج قبر میں میں نے تجھے خوش کر دیا پھر ایک بڑی نورانی لائٹ دیکھے گا اور وہ کہے گا کہ یہ تو چھوٹی چھوٹی روشنیہ تھی نماز روزہ حج زکاة اور یہ بڑا فانوس جو میری قبر میں لگا ہے اس سے پوچھے گا تُو کیا ہے آواز آئے گیا نا بلا آئے تو علی ابن عبی طالب علیہ السلام کب روشن ہو گئی پھر اتنی روشن قبر میں جو ہمارا ایمان ہے ایک کرسی لگے گی اللہ اکبر سبحان اللہ ایک نورانی کرسی لگے گی اور ایک نورانی ہستی آ کر اس کرسی پر متمکن ہوگی اللہ وقت اللہ وقت ایسی موت چاہیے یا نہیں دعا کریں ہم سب کی موت ایسی ہو ہم سب کی قبریں ایسی ہو ہم سب کا خاتمہ ایسا ہو ہم سب کی قبروں میں روشنیاں ایسی ہو ایک کرسی لگ گئی وہ انسان کہے گا کہ یہ بزرگ کون ہے میری قبر میں آنے والے جب جنہیں میں بلاتا رہا وہ تو چھوڑ گئے مجھے میں نے بیٹوں سے کہا مجھے اس قبر میں نہ ڈالو بلکہ بیٹوں نے میرے گھر والوں نے تو میرا نام بھی بھلا دیا ادھر میں مرا کسی نے نہیں کہا یہ بابا ہے کسی نے نہیں کہا یہ شوہر ہے کسی نے نہیں کہا یہ تایا ہے کسی نے نہیں کہا یہ دادا ہے سب نے کہا یہ میت ہے ادھر روح نکلی گھر والوں نے تو میرا نام تک بھلا دیا اور پھر وہ گھر جس میں میں ہمیشہ رہتا تھا وہ گھر کی جو میں نے خون پسینے کی کمائی سے کمائیا وہ گھر جو میرا گھر تھا میرے گھر والے کہہ رہے ہیں اٹھاؤ جلدی کرو لے جاؤ انہیں لے جاؤ انہیں اس گھر میں اب تو مجھے رکھنے کے لیے تیار کوئی نہیں تھا یہاں کی آپ کو ایک چیز بتا دوں اسی ملک میں ایک صاحب نے اپنے والد کو یہ جو سینئر سیڈیزنز کی پلیس ہوتی ہے وہاں پر انہوں نے بھیجوا دیا یہ اول سینٹر جو ہے اول ہوم اول ہوم میں بھیجوا دیا صاحب ہم سربت تھے خدا نے بہت مال دیا تھا تو ایفورڈ کر سکتے تھے بھیجوا دیا اب وہ بیمار تھے بزرگ تھے جب ان کا وقت آخر آیا تو انہوں نے ہسپیٹل والوں نے اول ہوم والوں نے کال کیا کہ حضور آپ کے والد جو ہیں ان کے اب آخری لمحات ہیں تو آپ آئیے انہوں نے کہا میں تو جوب ہے دنیا سے تھا مصروف ہوں نہیں آئے اب جب روح پرواز کر گئی تو اول ہوم والوں نے پھر کال کی کہ حضور اب وہ چل بسے اب وہ دنیا میں نہیں رہے کہ اچھا بتاؤ کہ کتنے کا چیک بھیجوں you take care of it مجھے بتاؤ آپ کا کتنا خرچہ آئے گا ان کو جو بھی آپ نے کرنا ہے کر دیں پیسے مجھ سے لے لیں میں آپ کو چیک بھیجواتا ہوں اور آپ مجھے بتائیں وہ انسان جس نے اپنے گھر والوں کے لیے زندگی لگا دی رات دن ایک کر دیے حلال حرام کی تمیز نہیں کی وہ اولاد خدا نہ کرے کہ ہماری اولادیں ایسی ہوں تو جب قبر میں کرسی لگتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے گھر والے جنہیں میں کہتا رہا مجھے اس قبر مجھے ڈر لگتا ہے نہ ڈالو مجھے اس میں وہ کہتے رہے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم نے تو تجھے یہی رکھنا ہے ہم تجھے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے اب تم زندہ نہیں ہو تم مر چکے ہو میں کہتا رہا مجھے بچاؤ مجھے خوف آتا ہے اس قبر سے میرے گھر والوں نے میری ایک نہ سنی مجھے اس قبر میں ڈالا میں نے اپنی دولت سے کہا مجھے بچا لو اتنا بیلس چھوڑ کر آئے بچا لو دولت نے کہا فقط ایک کفن خرید کر دے سکتی دوستوں سے کہا مجھے بچا لو ساری ساری رات تمہارے ساتھ بیٹھتا تھا نمازیں نہیں پڑھتا تھا قرآن نہیں پڑھتا تھا ساری ساری رات تمہارے ساتھ ہینگ اوٹ کرتا تھا بچا لو دوست کہیں گے ہم تو اتنا کر سکتے ہیں کندھا دے سکتے ہیں اور قبر تک لا سکتے ہیں تو وہ کہے گا کہ اے نورانی ہستی میرے گھر والے مجھے چھوڑ گئے میری مدد نہیں کی انہوں نے میرا مال مجھے چھوڑ گیا مجھے نہیں بچا سکا میرے دوست مجھے چھوڑ گئے نہیں بچا سکے جب سب نے مجھے چھوڑ دیا آپ کون ہیں جو قبر میں میرے ساتھ ہیں آواز آئے گی جو تجھے چھوڑ گئے وہ تیری کائنات تھی ہم مولاء کائنات ہیں خدا کرے کہ ہماری قبریں ایسی ہوں خدا کرے کہ ہماری قبروں میں علی آئیں ہاں علی کس کی قبر میں آئیں گے جس نے زندگی میں علی کے ساتھ تعلق بنایا ہوگا جس نے علی کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کیا ہوگا جس نے علی کی محبت دل میں رکھی ہوگی جس نے علی کی بات پر عمل کیا ہوگا جس کی تعلقات علی سے اچھے ہوں گے علی اس کی قبر میں آئیں اور ایک ہستی اور ہے جو قبر میں آتی ہے اللہ اکبر اس ہستی کا وعدہ ہے اس ہستی کا وعدہ ہے تم میرے غم میں روتے رہے تم نے مجھے یاد رکھا تُو میری پیاس پر گریہ کرتا رہا تُو نے مجھے علی اکبر کے سینے میں برچھی نکالتے دیکھا نہیں پر تُو روتا رہا تُو نے میرے ہاتھوں پر علی اسکر کو زبا ہوتے دیکھا نہیں پر تُو سن کے روتا رہا تُو نے مجھے قاسم کی لاش خیام میں لاتے دیکھا نہیں پر تُو روتا رہا تُو نے مجھے عباس کے کٹے بازو کلاشا بغیر بازووں کے لاشا عباس کا سر اپنی گودی میں رکھ دے تُو نے مجھے دیکھا نہیں تُو سن کے روتا رہا تُو عباس کی آنکھ میں تیر لگتا دیکھا تُو نہیں سن کے روتا رہا تُو سکینہ کی چہرے پہ تباجے لگ دے تُو نے دیکھے نہیں تُو سن کے روتا رہا تُو نے سکینہ کی دامن کو آگ لگتے دیکھی نہیں تُو سن کے روتا رہا سکینہ کی کان سے گوشواریں چھین تھے میرے چاہنے والے تُو نے دیکھا نہیں تُو سن کے روتا رہا تیرا حق ہے مجھ پر تُو نے میری بہن زینب کا ننگا سر دیکھا نہیں تُو سن کے روتا رہا تُو ہمارا عباس سن کے روتا رہا آج تیرا حق ہے مجھ پر آج تُجھے کیسا کہلا جھوڑ دوں آج تُجھے کیسے تنہا جھوڑ دوں تُو زندگی میں میرا غم یاد کرتا رہا تُو اپنے غموں کو بھول کر میری پیاس یاد کرتا رہا تُو نے میرا آخری وقت یاد کیا جب میں اپنی بہنوں سے بیدا کرنے گیا میرا وہ لمحہ تُو نے کتنا گریا گیا جب تُو نے یہ سنا جب آقا کا کوئی نہ رہا عزادارو علی اکبر قربان ہو گئے عباس بازو کٹا کہ نہر فراؤد کے نزدیک گر چکے کاسم نہیں رہے اون محمد نہیں رہے اب میرا آقا تنہا بچا ہے میرا مولا تنہا بچا ہے عزادارو لاشو کے درمیان آتے ہیں روایت کی جملے ہیں فَنَازَرَ يَمِينَنْ وَشِمَالَا کربلا کو پیاسا کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے پھر دائیں بائیں دیکھ کے کہتا ہے یا فرسان الہجا یا ابتال السفا میرے جوانوں میرے سپاہیوں میرے جانبازوں کدھر ہو ایک کو بلاتا تھا اٹھارہ آ جاتے تھے عباس کاسم الی اکبر ایک ایک کو بلاتے ہیں آقا جواب نہیں آتا عزادارو پھر کیا ہوا کربلاوں کی زمین پر لاشو نے اٹھنا شروع کیا آقا ایک دوہ سندگی پھر دلا دے آقا پھر آگر اپنی جانوں کو آپ پر قربان کریں گے آقا ایک دوہ سندگی دلا دے اکیلا بچا میرا امام کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں جب کوئی نہ بچا عزادارو جب بچانے والا کوئی نہ بچا ایک استغاثہ بلند کیا حل من ناؤزرین سرنا ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا کوئی بچا ہے کیا کوئی ہے جو میری مدد کرے حل من موینو یوینو نا عزادارو زمین کربلا گزلزلہ آیا کوئی آواز نہیں آئی آقا نے تیسرا بین کیا تیسرا استغاثہ بلند کیا حل من ساؤ بن یسب عن حرم رسول اللہ اور میری مدد کو نہیں آدھے ناؤ ہے کوئی علی و بدول کی بیٹیوں کے پردے بچانے والا ہے کوئی زینب و ام گلزو کے پردے بچانے والا عزادارو یہ آواز بلند ہوئی ایک خیمے میں یہ آواز گئی جہاں ایک بیمار پڑا تھا کیسے برداشت کیا ہوگا امہ فضا مجھے سہارہ دو میرا بابا غریب ہو گیا میرے بابا گوئی زبا ہی نہیں بچا عزادارو آقا سید سجاد ایک آواز بلند کی بھوپی اممہ مجھے تلوار بھی دو مجھے عزا بھی دو پوچھا گیا سجاد کیا کروگے بیٹا عقا بھوپی اممہ بابا کی مدد کروں گا عزا کا سہارہ لوں گا تلوار سے جنگ کروں گا عزادارو آقا آئے کہا سجاد تیرا جہاد مشکل ہے سجاد کربلا میں شہید ہونا آسان ہے تین دن کا بھوکا پیاسا مرنا آسان ہے سجاد جو جہاد تم نے کرنا ہے ارے کوفہ و شاب کے بازار اپنی بھوپیوں کو ننگ زر دیکھنا سجاد تیرا جہاد مشکل ازادارو عجرکو من اللہ اپنے بیٹے کو تسلی دی دلاسہ دیا پھر آتے ہیں اپنی بہنوں سے ودا کرنے آتے ہیں ازادارو بہنیں کیسے اجازت دے جن کا کل سہارا یہ بھائی بچا تھا جن کے سارے سارے خدم ہو چکے تھے جن کا کوئی سہارا نہ بچا تھا جب آتے ہیں آکر استغازہ بلند کیا پھر اپنی بہنوں کو سلام کیا یا زینبو یا ام گلزور و یا رکیہ یا زکیرہ علیکھنہ من السلام میرا آخری سلام ازادارو کیسے ودا کیا ایک جملہ سننے روایت کہتی ہے بہن بھائی کو کیسے اجازت دی اب میں کچھ نہیں پڑھ سکتا ایک جملہ عرض کروں گا بہن نے فقط اتنا کہا کہا بھائیہ مجھے ماں کی وزیعت پہ عمل کرنا ہے بھائیہ مجھے ایک وزیعت یاد آگئی مجھے ماں فاطمہ نے کہا تھا زینب ایک وقت وہ آئے گا جب حسین تجھے سلام آخر کرے گا زینب میری وزیعت پہ عمل کرنا بھائیہ حسین ذرا اپنی گردن کو جھکا میں اس گردن کا بوسا لوں جس گردن پر شمر کا خنجر چلنا ہے ازادارو بہن بوز لیتی رہی بھائی بھی روتا رہا بہن بھی روتی رہی ازادارو وسیعت پہ عمل ہو چکا عجروں کو من اللہ آقا نے کہا زینب بہن ایک وزیعت مجھے بھی یاد آئی کہا بھائیہ کا ان سے وزیعت کہا بابا علی نے اکیس رمضان کو ایک وزیعت کی تھی حسین ایک وقت آئے گا تیری زینب سے آخری ملاقات ہوگی میرا سلام کہنا ایک وزیعت پہ عمل کرنا زینب ذراپنی کلائیہ دو بڑھا ہمیں ان کلائیوں کے بوزے لوں وہ جہاں پر رسن پہنائے جائیں گے عجروں کو من اللہ عجروں کو من اللہ بہن بھائی کی ملاقات ختم ہوئی خدا آپ کا گریہ قبول کرے مجلس تمام ہو رہی ہے بہن بھائی کی ملاقات ختم ہوئی ازادارو آقا زلجنہ پر سوار ہوئے چاہتے ہیں کہ میدان کی ضرب جائے کیا دیکھا زلجنہ رکھ گیا آقا کا گھوڑا آگے نہیں بڑھتا آقا نے ایک کلام کیا کہا جانتا ہوں جانتا ہوں تو تھک گیا ہے جانتا ہوں تو بھی پیاسا ہے لیکن جان لے فقط اتنی زحمت دینی ہے اس غریب کو لے کر جانا ہے واپس لانے کی زحمت بھی نہ دو گا فقط لے کر جانا ہے ازادارو اتنا کہنا تھا گھوڑے نے گردن کو جھکا لیا آقا نہ تھکا ہوں نہ بے ووائی کر رہا ہوں میری مجبوری ہے آقا میری ٹاغوں کی ضرب تو دیکھے دیکھا تو کیا دیکھا چار سالہ سکینہ گھوڑے کی ٹاغوں سے لپٹی ہے میرے بابا کی زواری اور میرے بابا کو میدان لے کے جا سبوں سے دیکھ رہی ہوں جو جاتا ہے واپس نہیں آتا جو جاتا ہے واپس نہیں آتا لعنت اللہ علا القوم الظالمین وَسَيَعُ لَمُ الَّذِينَ ظَلَمُهُ اَيَّا مُنْكَلَ بِنْ يَنْكَلِبُو ممنین پروردگار سے دعا ہے خالق مالک اللہ کی عبادت قبول فرمائے اور اس عبادت کا ثباب مجلس اعضاء کا ثباب دعا کمیل حدیث قصہ کا ثباب جو کچھ پڑھا گیا سب کا ثباب خالق مالک اللہ سید ابو ظاہر رزوی کی روح کو حصال فرمائے ان کے درجات کو متعلی فرمائے ان کی برزخ کی منازل کو آسان فرمائے ان کی روح کو راضی و خوشنود فرمائے پروردگار انہیں جنت میں اعلی اللیین میں جگہ تا فرمائے خالق مالک اللہ رزوی خاندان کے دیگر مرہومین کی مغفرت فرمائے پروردگار جتنے مومنین و مومنات آج کی مجلس میں موجود ہیں خدا وند مطال ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرمائے ایک دفعہ سور فاتحہ تین دفعہ سور توحید کی تلاوت فرما کر جناب ابو ظاہر رزوی اور رزوی خاندان کے دیگر مرہومین کو حصال فرما دے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمدślęہ محمدلAllہ